انہیں زمین پر قبضہ کیا اور پورا پریوانی آئے کی فریاد میں لکھنوں میں بھٹک رہا ہے رپورٹ دیکھئے ان بھو مافیا دبنگوں نے زمین تو زمین مندر کو بھی نہیں بکشا ایٹا کے رامپور علاقے میں مندر پر بھو مافیاوں نے قبضہ کر لیا مندر کے ساتھ ساتھ ان بھو مافیاوں نے آس پاس کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا جس کی قیمت کروڑوں میں ہے اس پورے معاملے میں کئی بار آن عدکاریوں سے گوہار لگائی گئی لیکن زلے کے ذمہ دار عدکاری پورے معاملے سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں راجہ کا رامپور ایک قصبہ ہے یہاں علیگل تحسیل میں وہاں کا پڑکرن ہے اور یہ ماننے مکمانتری جی کی یہاں سے سندرگیت ہوا ہے اور اس میں بری سمپت جانچ کی جائے گے اور جنیا مانسواری اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سرواکار ہے کیا ہے کیا سمسیاں ہیں اور اس میں اس جیم کو میری دوارا ندرشت کر دیا گیا ہے کہ جلدی اس میں جانچ کر لیں اور جو عوشہ کاربائے ہیں پیتروں سے کریں اور مجھے آپدر کریں جسے مکمانتری کاریلے کو بھی ماننے مکمانتری کاریلے کو اس میں سوچنا مجھے گیا ہے اصل میں یہاں نگرپالکہ کے چیئرمن مہاویر سنگرہ ٹھور کے بیٹوں نے مندر کی زمین پر قبضہ کر لیا مندر کی دیکھریک کرنے والا پریوار لکھنو میں ہے اور وہ لگاتار انصاف کی گوہار لگا رہا ہے کہ ان بھو مافیاں پر کاروائی کی جائے پریوار کا کہنا ہے کہ وہ عدیقاریوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکا ہے سوبے کے مکیا یوگی آدھتنات دعویٰ کرتے ہیں کہ بھو مافیاں کو بخشا نہیں جائے گا لیکن سی ایم کا فرمان شاید ایٹا میں لاغو نہیں ہوتا اب دیکھنا ہوگا کہ اس پورے ماملے میں کیا کاروائی ہوتی ہے منیش بھارت سماچار ایٹا موسیقا موسیقا موسیقا